اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا خان اور میں ہوں پاکستان ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بہت زیادہ ہم تو کسی بھی ٹیم کو ٹیکنی نہیں دیں گے یا کھیل کے میدانوں یا جنگ کے میدانوں مسلمان سے بڑھ کر پاکستانیوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھوک کی تڑپ اور کتاروں میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلانے کی جو ذلت ہے خواری یہ وہ کیا ہوتی ہے حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ سے ہی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ جائیں دوستوں آج کی وڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ سے بہار ہوتے ہی کیسے پاکستانی عوام کا گصہ اپنی ہی ٹیم کے اوپر فوٹ پڑا پاکستانی لوگوں کو کافی امید تھی اپنی اس ٹیم سے لیکن پاکستان کے ورلڈ کپ کے بہار ہونے کے بعد پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے آئیے وڈیو میں دیکھتے ہیں حیران ہوں دل کو رونگے پیٹو میں جگر کو ہم ہر جگہ ہی لوس ہیں جو حلوہ چیرنس میں کہتا ہوں ہم بلیو ہی نہیں کر سکتے پہلے ہندیا اسٹینیا پھر افغانستان آف ساؤت افریقہ حد ہے اسے ہی آر کے ساتھ ہمارا ورلڈ کپ کا سفر اختتام چار سال سے ہم انتظار کرتے ہیں آج وہ چار سال کا سفر ہمارا چکنا چور ہو گیا حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ سے سنا اپنے حلوہ پکاؤ میڈم ان کی شکلیں ان کے بوتھیں ہیں کوالیفائی کرنے والے ان کی شکلیں ہیں ان کی شکلیں لانتے بھیجنے والی ہیں ان سے بندہ گٹر صاف کروا ہے ان سے خان بابا توہ پیس پہ جا کے کچن میں ان سے برطن دھولاؤ ان کو پتہ لگے کھیلنے کا ڈنگ نہیں آتا شرم آیا غیرہ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بہت زیادہ ہم تو کسی بھی ٹیم کو ٹیکنی نہیں دیں گے یا کھیل کے میدانوں یا جنگ کے میدانوں مسلمان سے بڑھ کر پاکستانیوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر تو ہم ہر میدان میں انڈیا سے بھی ورلڈ کپ کے اندر ایک بھی میچ نہیں جیتا ہم نے سعود افریقہ سے بھی ہار گئے ابھی آگے ورلڈ کپ کون لے کے جائے گا جی بھئی پاکستان صرف گرجتا ہے وہ جو گرجتے ہیں وہ کبھی برستے نہیں گھٹیا پرفورمنس دیا پاکستان ٹیم نے بھی رات کو آئیں گی دیکھیں جب یہ فلائٹے لے کے واپس آئیں گے نا کوئی کراچی اتر رہا ہے کوئی اسلام باز اتر رہا ہے انہوں نے فلائٹے بھی رات کو آئیں گی دیکھیں نا ہی کوم کچھ ستے ہو وہاں گے یہ ہماری یہ پاکستان ٹیم کی پیان کی دن دے گی آجیں گے رات اور آجیں اب آپ سے کی تیاری ہیں پکڑ لیں اور میں نے ان کو یہی مشورہ ہے کہ آتے وہاں سے کوئی ایسا منجل لے کے ہیں تاکہ یہاں پہ آکے دوبارہ پرفورمنس آ سکے اور بابر آزم کی روٹیاں تو کئی موک کپتان نہیں گئی ہے بابر محسنی کہا رہا ہے زکاہ شرف کو فلانے کو بابر کوئی ریپلائے نہیں دی رہا ہے میں نے آج راشی لطیف نے بیان دیا ہے پاکستان ٹیم پھر ایک دو پھر ہمیں شربندہ کیا ہے پھر یہ کہتے ہیں میڈیا پہ آپ لوگ پاکستان ٹیم کو گالیاں نہ نکالو گالیاں کیوں نہ بکے ہیں دوستو یاروں کو کھلائیں گے ایک ہی بندہ کے اوپر جب سارا کچھ ہوگا تو دل خون کے آنسور ہو رہا ہے ہمارے بڑا افسوس ہوا ہے ان کو بھی واقع بارٹر لے جائیں بس ادھر سے لے ہیں اگلے چار میچز کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے ان کو واپس بولائیں چار میچز دیکھ کے قوم اپنا وقت ہی ضائع کرے گی میں کہتا ہوں کہ پاکستان نہ نا آپ کو انڈے ٹماٹر جودیاں بوٹ چھوڑے بہالو دل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا یہ آپ کرکڑ کو چھوڑے آپ ادھر آئیں کچھ چنے بنے کی ریڈی لگائیں ویٹری کریں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ حکومت سے اجازت لیں فلسطین جائیں وہاں پہ جا کے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے جات کریں اگر آپ شہید ہوگے کم سے کم جنت میں تو جاؤ گے پاکستان کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف آپ ساتھ لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اکیلے ریزوان نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ اوپر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے آپ اپنی جوب کریں آپ جوب پہ جائیں آپ پیسے کمائیں اگر آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور ان سے امیدیں لگانی ہے تو آپ بیٹھ جائیں ان لوگوں کو شرم نہیں آنی ان کو ذرا شرم نہیں آنی کہ آپ کے یہاں پر یہ جو سبس ستارہ بنا ہوئے یہ جو سٹار بنا ہوئے اس کی کیا ویلیو ہے آپ کتنے کروڑ لوگوں کے ریپیزنٹ کر رہے ہو اور آپ نے کون سی گرین کلر کی شرڈ پہنی ہوئی ہے غیر تو تمہارے ساتھ ہونے ہی ہے تمہارے میں اگر انسانیت ہوتی یا تمہارے میں اگر تھوڑی سی جو ہے وہ شرم حیاء ہوتی تم تو ڈوب کے مار جاتے تم انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دو تمہیں پتہ کہ نمک حرامی جو ہے یہ انہوں نے ساری زندگی کی ہے اس کے باوجود تم انہیں بولنے کا موقع دے رہے ہو آج تک ورلڈ کپ کے ہسٹری میں ایک بھی میچ پاکستان جو ہے نا نہیں آرہا تھا افغانستان سے انہوں نے تریقہ رقم کی اب ان کے جشن پر بھی تم لوگوں نے اترازات اٹھائے تمہاری اگر تمہارے میں تھوڑا سا پانی ہوتا تو تم ان کو بولنے کا موقع دے اور جو ان کے دوستی آرہے ہیں چل رہے ہیں تو ٹیم کا پھر ایسا ہی حال ہوگا ریزالٹ آپ کے سامنے ہی ہے جو ورلڈ کپ میں ہو رہا ہے ہم یہ ہی کہیں گے بھائی مارو مجھے مارو میں نے چھٹا سوٹ پہنا ہے اس لیے انڈیا میں لوگ فوتکی میں پہنتے ہیں چھٹا سوٹ مجھے پاکستان میں رہ کے چھٹا سوٹ پہنا پڑ گیا ہے میں دیکھنے نہیں چاہ رہا ہے ایسی پرفومنس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں چھکے چھوکے دیکھنا چاہ رہا ہوں وکیٹز دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے اندہ کر دی ہے نہ بھی نہ کر دی ہے ان کی پرفومنس نہیں مجھے تو آپ بھی نظر نہیں آرہے صرف آپ کی ووئس کول آرہی ہے ویڈیو کول تو آئی نہیں کہاں پہ آپ صرف آپ بڑے چھٹی لگ رہے ہیں میں نے سوک میں کالا سوٹ پہنا سوک میں کالا سوٹ پہنا پاکستان کی ہار پہ ہاں بس کیا کر سکتے ہیں آخری بول تک لے گئے تھے محنت کی تھی لیکن وہ تو سانوں کو بتا دی انہوں نے آر نہیں آرنا میرے تو جذبات ہی مار گئے ہیں میں کیا کہوں میرے جذبات مار گئے ہیں میرے خیالات مار گئے ہیں دنیا بدل دی وقت بدل دی جذبات بدل دی صحیح کہتا ہے مومن ساکیب کہ یار وقت بدل دی ہے جذبات بدل دی ہے ایک دم سے خوشی دے دی آری سرا اوف نے گیج بکڑ لیا ایک آج سے میں بڑا حیران میں نے کہا لو پاکستان جیتے کا گلاسید اوپر کر لو لیکن پھر اگلی بول پہ چوکا ہو گیا نواز کو پھر میں نے گلاسید نیچے رکھو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے میں کسی کو موہ نہیں دکھانے کے لائک اترے کیمتے آنسو جو میں نے اپنی جو ہے وہ رخصتی پہ میں نے بہا رہا ہے بس گالیاں دے کے دل کو تھنڈا کرتے ہیں تو میں نے آج جہاں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو انمنشن کیا ہے کہ اگر آپ آنسو نہیں نکالنا چاہتے تو آپ گالیاں دیکھ سب سے اتھو سان بڑا سکون ملے گا پاکستان واپس آ رہے ہیں آپ تو یہ جو مرجی کر لیں بھئی ان کو یہ میں کہتے ہوں کہ پاکستان نہ آنا آپ کو انڈے ٹماتر جوتیاں بوٹ ہیر آلیاں جوتیاں پاکستان ساؤت افریقہ کو ہرا دے اور اپنے سارے میچ جیت جائے تو وہ سمی فائلل میں کولیفائی کر جائیں گے کیونکہ ججبے والی کوم ہے پاکستان کا جو ججبہ ہے اس کی ہوا اس بار ورلڈ کپ میں نکل چکی ہے کافی امیدیں تھیں پاکستانیوں کو اپنی سٹیم سے کہ کاش چلو ان کو یہ تھا کہ انڈیا سے جب ہارے تھوڑے دن وہ روئے ایک دو دن ان کو یہ تھا چلو انڈیا سے ہاری رہے تھے ساتھ میں چھار چکے تھے ایک میچ اور ہارے گے کوئی فرق نہیں بڑتا ہم آگے کولیفائی کر جائیں گے لیکن اس کے بعد جب افغانستان سے ہارے تو پاکستانیوں کی حال دیکھنے والی تھی پھر انہوں نے دو تین دن رونا دھونا شروع کرا روتے رہے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی آپ کو سنبھالا کہ کوئی بات نہیں چلو اب سفریقہ سے بھی ہار گئے اب ان کی ورلڈ کپ سے تو یہ لگ بک باہر ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پاکستانیوں کی جو امیدیں تھیں اپنی اس ٹیم سے کہ شاید یہ ورلڈ کپ جتا دیں اس بار ہمیں تو وہ ان کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے تو اس کے بعد پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی ٹیم بھو گالیاں دے رہی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو انٹیٹیرمنٹ کے جو سپورٹس ہیں وہ صرف کرکٹی بچا ہے پاکستان کی ہکی کے بڑا گر ہو چکا ہے پاکستان جن کھیلوں میں اچھا تھا جیسے ایک دو کھیلوں میں اچھا تھا کبنڈی میں کافی اچھا تھا کبنڈی کا انگر بڑا گر ہو چکا ہے تو پاکستانیوں کو صرف کرکٹ سے امید تھی کرکٹ میں ہم اچھے ہیں تو کرکٹ میں ایٹلیسٹ ہم ورڈ کپ میں اچھا کریں گے لیکن ہندوستان کی جمین پر آ کر ان کی کہتے ہیں نا یہ ہمیں کافیر کہتے ہیں ویسے لیکن ہماری جمین پر آ کر ان کو ان کے اوقات پتہ لگی تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم کا کیسا سواگت ہوگا پاکستان میں یہ آپ سمجھ سکتے ہو کیونکہ لوگوں کافی گصہ ہے اور ہو سکتا ہے جیسا ابھی ویڈیو میں دیکھا کہ ان کو اوپر آنڈے فوڑو جائیں ٹیماتر فوڑو جائیں تو یہ بھی پاکستان میں تو یہ دیکھنے والا ہوگا جب پاکستانی ٹیم اپنا ورڈ کا کمپلیٹ کر کے پاکستان جائے گی تو ان کا کیسا ویلکم ہوتا ہے اور پاکستان کا ہمیں پتہ ہے پاکستانیوں کا کی کیسے وہ لوگ کیسا اس واغت کریں گے گصے میں ہوتے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک بار ایسا ویلکم ان کا ہوگا اس ٹیم کا کہ سب دنیا دیکھے گی اب یہ دیکھئے کہ ورڈ کپ ہارنے کے بعد پاکستان میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بابا رازم کی کپتان جانا لگ بھگتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان میں پولٹکس بہت ہے کی بابا رازم نیار و دوستوں کو کھلاتا ہے تو کافی چینجز پاکستان ٹیم میں ہوں گے تو ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی جو تین میچ ان کے پڑے ہیں اگر اس میں بھی ہارتے ہیں تو ابھی پاکستانی میڈیا اور روئے گی تو ان کے ویڈیو بھی آپ کو یہاں پر ملتی رہیں گی آنے والے میچوں کی پاکستان جب ہارتا ہے تب تو پاکستان ہی روتے ہیں لیکن جب ہندوستان جیتتا ہے تو پاکستان ہی اور زیادہ روتے ہیں تو کہتے ہیں نا اپنے گم سے دکھی نہیں ہے اپنے پڑوسی کی سکھ سے دکھی ہے وہی حال پاکستان کا ہے تو آئی ہو فرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی پاکستان میڈیا کی میدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل ایکن کو جور پیس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہین وندے ماترم